تو آداب نوستار گوڑی رنگ سجا کار ایک بار پھر آپ تمام لوگ کا سواگت ہے کریم تک کی کہانی کی اس اپیسوڈ میں امید ہے پوری فیملی اچھی ہوگی اپنا خیال رکھ رہی ہوگی آج اگر کریم تک کی کہانی کے نمبر کی بات کریں تو 1300 تیرہ سو کہانیاں پوری ہو چکی ہیں وقت کا پتہ ہی نہیں چلا اور تیرہ سو کہانیاں سنا چکاں کبھی کبھی خود بھی سوچتا ہوں تو یقین بھی نہیں ہوتا لیکن آپ لوگ سن رہے ہیں اس لئے میں سنا رہا ہوں یہ آپ کا پیار آپ کی محبت ہے تو کہانیوں کا سلسلہ اسی طرح جاری رہے اور امید یہ بھی کہ آپ تمام لوگوں کی ہولی اچھے سے گزری ہوگی شبہ بارات بھی تھی تو آتے ہیں اب آج کی کہانی کے اوپر کہانی 36 گڑ کی ہے اور 36 گڑ میں بلاسپور کے اندر ایک جگہ ہے اسلاپور اس بلاسپور اور اس کی ارد گرد پچھلے کئی مہینوں سے وہاں کی لوکل پلس کو ایک جانکاری مل رہی تھی جانکاری یہ تھی کہ کچھ لوگ یہاں پہ فیک کرنسی یعنی نقلی نوٹوں کے دھندے میں لگے ہوئے بہت یہ بہت بڑے پیمانے پر نہیں ہے لیکن جس طریقے سے یہ دھندہ چل رہا ہے وہ آنے والے جنروں میں خطرناک ہو سکتا تھا ان کے کام کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ وہ کم مطلب تعداد میں نقلی نوٹ بناتے اور ان نقلی نوٹوں کو اصلی نوٹ کی بیچ میں گڑیوں میں ڈال کر اور لوگوں تک پہنچا دیتے اب ایک آدمی کے پاس ہاتھ میں بیس نوٹ ہے پانسو کے دو سو کے تو وہ گن رہا ہے اور اسی میں ایک دو نقلی بھی ہے تو وہ نکل رہا ہے تو کچھ ایسی شکایتیں آئیں کچھ لوکل بینگ کے ذریعے اور کچھ یہ کہ یہاں پہ نقلی نوٹ ہے پولیس نے اپنی تفتیش کی تو پتہ جلا ہے کہ ہاں کوئی ایسا بہت بڑا گینگ نہیں ہے جو آپریٹ کر رہا ہے یا پھر اس میں انڈا وال کی یا پھر نیپال یا آئی ایس آئی پاکستانی خفی ایڈنسی کیونکہ یہ لوگ نیپال کے راستے بھارت میں فیک کرنسی بہت بھیجتے رہے ہیں لیکن جو لوکل پولیس کی تفتیش انوٹیگیشن ہوئی تو پتہ جلا ہے کہ اس میں ایسا کوئی بڑا ہاتھ انوٹ نہیں ہے تو یہ لوکل پیمانے پر ہو رہا ہے پولیس لگی رہی وقت بیٹھتا رہا کوئی سواگ نہیں مل رہا ہے پھر دیرے دیرے پولیس کو ایک جانکاری ملی پولیس کو پتہ چلا کہ اسی اسلاپور میں ایک پون نام کا شخص رہتا ہے اس کی اپنی ایک فوٹوگرافی کی اور سی سی ٹی وی کیمرے کی شاپ ہے دکان اتنا سے وہ فوٹوگرافر بھی ہے کیمرے کی اچھی سمجھ ہے تو کچھ مغبروں نے بتایا کہ یہ جو پون ہے یہ نقلی نوٹوں کے دندے میں شامل ہے پولیس نے اب پون کے اوپر زیرو ان کرنا شروع کیا پتہ کرنا شروع کیا دیرے دیرے کچھ جانکاری حاصل کی کچھ ایسے پختہ ثبوت ملے جس کے بعد پولیس کو لگا کہ پون کو پکڑ کر پوچھتاج کرنی چاہیے لیکن اس سے پہلے کچھ تو نقلی نوٹ ہاتھ میں آ جائے پھر آفرکار پولیس نے ابھی دو دن پہلے پون کے گھر اور دکان پر چھاپا مارنے کا فیصلہ کیا اب بلاسپور پولیس کے ٹیم پون کے گھر پہنچتی ہے صبح صبح پون پولیس کو دیکھ کر گھبرا جاتا ہے پولیس کے ٹیم گھر کے اندر پوری تلاشی لیتی ہے جب وہ تلاشی لیتی ہے تو اس تلاشی کے دوران میں کئی چیزیں ملتی ہیں اور کچھ عجیب سی بھی چیزیں ملتی ہیں پولیس کو وہاں سے پرنٹنگ مشین ملتی ہے پولیس کو وہاں سے کچھ ایسے انکس ملتے ہیں پولیس کو وہاں سے کچھ ایسے پیپر ملتے ہیں جو نارمل نہیں تھے اور وہ بہت ہی اچھے کوائلٹی کے پیپر اور وہ دیکھ کر لگ رہا تھا کہ ان پیپر پہ اگر نوٹ چھاپا جائے تو پتہ نہیں جلے گا لیکن ابھی در یہ بھی تھا کہ پون نے ایک فوٹوگرافر ہے پیشے سے اس کی فوٹو شاپ ہے تو ایسے پیپر کو فوٹو کے لیے بھی یوز کیا جا سکتا ہے یہ ساری چیزیں ابھی پولیس کر رہی تھی کچھ نوٹ بھی برامت ہوئے اب وہ اصلی تھے کہ نکری یہ تو بعد میں پتہ چلتا لیکن پولیس اپنی چھاپے ماری کے دوران جو بھی وہاں سے برامت ہو رہا ہے وہ ساری چیزیں کلک کرتی جا رہی ہے اسی دوران میں پولیس کو وہاں گھر کے اندر باقی بہت سارے ایسی چیزیں ملے لیکن ایسی کوئی چیز نہیں تھی جس سے پولیس کے کان کھڑے ہو ہو لگے کہ بہت بڑا کوئی انہوں نے چھاپے میں کوئی کامیابی حاصل کی لیکن یہ سب کرتے کرتے ہیں اچھالک ایک دوسرے کمرے میں پولیس جاتی ہے جب دوسرے کمرے میں جاتی ہے تو پولیس کی نظر ایک سفید رنگ کی پانی کی ٹنکی پر پڑتی ہے عوام طور پر ٹنکی چھت کے اوپر یا کھلے میں آنگن میں کہیں لوگ رکھتے ہیں تو یہاں وہ ٹنکی ویسے ہی کمرے میں ہے پولیس نے پوچھا تو اس نے بتایا کہ ہمارے گھر میں کام چل رہا ہے اور بس اس کے بعد یہ ٹنکی کو باہر رکھنا ہے پولیس کو یہ پھر پتا چلا کہ یہاں واقعی اس کے گھر میں کام چل رہا ہے تو جھوٹ نہیں بولنے بڑ پولیس لگا کہ اس ٹنکی کے اندر بھی نقلی نوٹ ہو سکتا ہے اب پولیس نے کہا کے ٹنکی کو کھول کر دیکھتے ہیں ٹنکی میں پانی بھرا ہوا ہے بائٹ کلر کے ٹنکی ہے پولیس ٹنکی کو کھولتی ہے جب ٹنکی کھولتی ہے پولیس تو دیکھتے ہیں اندر بہت سارے پلاسٹک میں ریپ کیوئی کچھ چیزیں ہیں پولیس کی آنکھیں چمکتی ہیں کہ چلو جس نقلی نوٹ کی تلاش وہ یہاں تک آئی تھی وہ اب مل گیا آمطور پر بہت سارے ایسے اس سے پہلے ریٹ پڑے ہیں جہاں پر لوگ نوٹ کو یا نقلی نہ بھی وصلی نوٹوں کو بھی پلاسٹک میں ریپ کر کے پھر اس کو ڈکٹ ٹیپ سے ٹیپ کر کے اس طرح سے پانی میں وہ گیلا نہ ہو نوٹ خراب نہ ہو اور ایسی ٹنکیوں ومکیوں میں چھپاتے رہے ایسے بہت سارے چھاپے میں اس طریقے سے نوٹ ملے تو پولیس کو اس کے اندر بہت ساری ایسی پولیتھن اور اس میں ڈبل ڈبل ریپ کیا ہوا ٹیپ کیا ہوا پولیس نے کہا کہ چلو آج کام ہو گیا نقلی نوٹ برامد ہو گیا اب پولیس نے ٹنکی سے ایک ایک پولیتھن کو نکالنا شروع گیا ایک میں وزنی چیز تھی اس نے دیکھا تو وہ پتا چلا کہ کھولا جو ٹائل سکٹر ہوتا ہے وہ کٹر تھا تو اب نقلی نوٹ کے ساتھ ٹائل سکٹر کا کیا لے نہ دینا پولیس نے کہا چلو ہٹاو باقی پولیتھن کھول دے اب باقی پولیتھن کھولا جیسی پہلا پولیتھن جو پولیس نے کھولا ایک تو وزنی تھا سب کھولنے میں ہی کافی وقت لگا کیونکہ وہ ڈبل 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 ریپ کیا ہوا ہے ائر ٹائٹ ہے ڈک ٹیپ کا استعمال کئی جگہ کیا ہے پنی کی اوپر پنی پنی کی اوپر پنی مطلب تین چار پنیاں اور اس کے اندر اب پھر کھولنا ہے اوپر سے ٹیپ بھی بند ہے تو خیر جب پہلی پنی کے سارے پنیوں کو اتارا گیا تو کمرے میں موجود جو پولیس والے اب واقعی لوگ تھے سہر کر کچھ قدم پیچھے ہٹ گئے یہ خود ان کا پولیس والوں کا بھی یہ کہنا کیونکہ اس پنی کے اندر سے نکلی نوٹ نہیں بلکہ انسانی جسم کے ٹکڑے ملے تھے کٹے ہوئے ہاتھ تھے اب جب پولیس نے دیکھا تو اب باقی پنی کو کھولنے کا فیصلہ کیا گیا تو جب باقی پنی کو کھولا گیا تو پھر سر پیر دھڑ کل پانچ الگ الگ پیکٹ ملے پنیوں کے اور ان پانچوں پنیوں میں ایک انسانی لاش کے پانچ الگ الگ ٹکوں کو بند کر کے رکھا گیا تھا اور اسے اس پانی کی ٹنکی میں ڈال دیا گیا تھا اب پولیس گئی ہے نکلی نوٹ ڈھونڈے یہاں ٹنکی کے اندر سے انسانی لاش جس کا کوئی عطا پتہ نہیں کوئی سراغ نہیں یہ کون ہے کیا ہے پولیس کو خود سمجھ بھی نہیں آ رہا ہے کہ یہ کیا ہوگیا ہم کس لے آئے تھے اور یہاں سے کیا مل رہا ہے اب جب یہ انسانی لاش کے ٹکڑے ملے پولیس نے فوراں پون کو پکڑا اور بولا آپ چلو اب اسے پولیس ٹیشن لے گا اب وہاں اسے تھنگ سے پوچھتا وہ گھوماتا رہا کہہ رہا مجھے خود نہیں معلوم میرے بہت سارے دشمن ہیں اور وہ بتانے کو کچھ تیار نہیں ہے پولیس کو لگا کہ واقعی ایسا ہو سکتا ہے کہ شاہر اسے کوئی جانکاری نوٹ پولیس نے کہا بیچ میں کہی کئی دن تک میں گھر پہ نہیں تھا اب پولیس نے اس کی فیملی کے بارے میں پتہ کرنا شروع کیا تو پتہ چلا کہ پون قریب دس سال پہلے ایک ستی سہو نام کی لڑکی سے پیار کرتا تھا گھر والوں کو یہ بات پتہ چلی دونوں گھر میں بات ہوئی آپ سی رضا وندی سے ستی اور پون کی شادی ہو گئے شادی کے بعد دونوں اسلاپور میں خوشی خوشی رہنے لگے پون کا اپنا کام کاج ٹھیک تھا تھا فوٹوگرافر تھا سی سی ٹی وی کیمرے کی دکان تھی زندگی ٹھیک چل رہی تھی پھر اس کے دو بچے ہوئے ایک پانچ سال اور ایک سات سال سب ٹھیک چل رہا تھا لیکن اس کرونا کال کے بعد پون کا اپنی پتنی کو لے کے بھی ہے ویئر تھوڑا چین ہوتا گیا اس کے من میں یہ وہم بیٹ گیا کہ اس کی پتنی کا کسی کے ساتھ افیر ہے اب وہ اس بات پر جب تب لڑائی کرتا پھر یہ بھی تھا کہ ستی کو یہ پتا چل گیا تھا کہ پون کچھ غیر قانونی کام کر رہا ہے وہ اسے منع کرتی کہتی بچے ہو گئے ہیں کل کو تمہیں کچھ ہو گیا تو ہمارا پریبار کیا ہوگا تو ان کو لے کر لڑائی جھگڑا ہونے لگا تو انہوں ترک سے رشداروں سے یہ پولیس نے پوچھتا جی اب پولیس نے کہا چلو ستی زہو سے پوچھتے ہیں کی معاملہ کیا ہے اب یہاں پہ ایک نہیں کہا نہیں پتا چلا کہ ستی ساہو آخری بار دسمبر میں دیکھی گئی تھی جب وہ ایک فیملی کے برڈے پارٹی میں گھر آئی تھی اپنے مائکیں ملنے کے لئے اور اس کے بعد سے اس نے کسی سے بات کی نہ فون اٹھایا اب پولیس کو لگا یہ کہتے کر ہے تو رشداروں نے بتایا کہ ہم نے دسمبر کے بعد نہیں دیکھا اور ستی کا جو موبائل تھا وہ چھے جنوری کے بعد کسی نے اس پر بات بھی نہیں کی ورنہ موبائل پہ بات ہو جاتی تھی اب چھے جنوری ہے اور کہاں یہ چھے مارچ آ چکا تھا پرسوں پرسوں چھے اور سات مارچ اب پولیس کو لگا کہ ایک مہیلہ دو مہینے سے قائب ہے پورے خاندان میں گھر میں کسی نے بات نہیں کی یہ کہیں میسنگ ریپورٹ نہیں ہے یہ معاملہ کیا ہے پولیس نے اب پھر پون سے پوچھتا شروع کی اس نے کہا کہ تمہاری پتنی ستی ساہو کہاں ہے تب اس نے پھر نہیں کہانی بتائی اس نے کہا کہ میرے ہی اور اس نے آدھی ست بتائی جس وئے سے جھگڑا ہوتا تھا اس نے کہا میری پتنی سے جھگڑا ہوتا تھا اس میں کوئی شک نہیں میرے خاندان میں جو بتا رہے ہیں وہ سچ ہے لیکن میری پتنی کا کسی اور کے ساتھ افیر تھا اور اس بات کو لے کر ہمارا جھگڑا ہوتا تھا تو اس نے کہا وہ ٹھیک ہے جھگڑا لیکن وہ ہے کہاں تو اس نے کہا کہ چھے جنوری کو میری وائف اسی جس کے ساتھ افیر تھا اس لڑکے کے ساتھ گھر چھوڑ کر چلی پولیس نے کہا دونوں بچوں کا پھر کیا کیا اس نے کہا کہ دونوں بچوں کو پھر میں نے پتا کے گھر بھیج دیا چھوٹے تھے ماتھی نہیں تو اس نے کہا تم نے ریپورٹ کیوں نے لکھا ہے تو اس نے کہا ایک تو بدنامی ہوتی کہ میری وائک بھاگ گئی چھوڑ کر اور دوسرا پھر یہ بھی تھا کہ ریپورٹ لکھانے کے بعد مجھے بھی پولیس تنگ کر سکتی تھی کیونکہ ہمارا جھگڑ بھی ہوتا تھا تو اس کے مائکے والے میرے اوپر الزام لگاتے ہیں یہ ساری کہانی سناتا رہا پولیس کو اس کی کہانی پر یقین آیا نہیں لیکن پھر پولیس نے کہا کہ دیکھو دو مہینے سے تمہاری پتنی غائب ہے تم جالی نوٹ کے دھندے میں وہ تمہارے گھر سے جو پروف ملا ہے وہ ثابت کرتا ہے کہ تم اس دھندے میں ہو اب تم اپنی پتنی کا سسد بتاؤ اس دوران میں پولیس باقاعدہ اپنی الگ پیرلل جانچ کر رہی ہے تو پتا چلا کہ جب وہ پتنی کے غائب ہونے کا پیریٹ تھا اسی دوران اس نے گرائنڈر کٹر جو ہے ٹائل سوائلز کاٹنے کی مشین بولے کر آیا اسی دوران اس نے بہت سارے پولیتین خریدیا اور اسپیشلی بولا تو کندار کو ایئر ٹائٹ پولیتین چاہیے اس نے بہت سارے ڈکٹیپ خریدے اور وہ ساری چیزیں ان لاشوں کے ساتھ تھی تو اسی وقت ٹائم ڈیٹ سب میچ کر رہا ہے کہ یہ سب اس نے سات آٹھ نو دس جنوری سے پہلے پہلے سب کچھ خرید رہا ہے تو یہ وہ چیزیں جو ایک لاش کے ساتھ ثبوت کے طور پر پولیس کے ہاتھ لگی ہیں اور وہی چیزیں پولن خرید رہا ہے اور اس لہ پور میں وہ سارے دو کنداروں نے گواہی دے دی تو اب شک کہ کوئی گنجائش رہی نہیں پولیس نے اب اپنا طریقہ استعمال کیا اور جب طریقہ استعمال کیا تو پھر پرسوں پولن نے اپنی زبان کھولی جب یہ سارا کچھ جنوری میں ہوا اس سے پہلے شدہ مڈر کیس اور دلی اور کچھ جبوں پہ کچھ اور فریچ کی کہانی سامنے آ چکی تھی چھے جنوری کی اس نے کہانی بتائی کہ اس کا پتنی سے اکثر جھگڑا ہوتا تھا کیونکہ اس سے ڈاؤن تھا اس کی پتنی کا فیر ہے لیکن اس دن جھگڑا اس بات پر ہوا کہ اس کی پتنی کو پتا چل چکا تھا کہ میں نقلی نورٹ بناتا ہوں تو اس وجہ سے کہیں یہ بھید نہ کھول دے کہ ایک تو افیر اور دوسرا نقلی نورٹ کی جانکاری اس کو مل گئی تو اس جھگڑے کے دوران اس سے غصہ آیا اور اسی غصے میں اس نے گلہ دبا دیا جب گلہ دبا دیا تو اب لگا کہ یہ اس کے بعد کیا کروں لاش کو چھپانے کا اچھا اس کے گھر میں کام چل رہا تھا یہ سب کچھ ہوا رات کو جب مزدور کام کر کے لوڑ گئے تو اس نے سوچا کہ اب لاش کو کیسے ٹھکانے لگا اسے موقع مل نہیں رہا تھا ادھر اس نے یہ شدہ کیس کے بارے میں سن رکھا تھا فریچ کے بارے میں جانتا تھا اس نے کہا کہ یہ اب فریچ کا رسک لوں گا نہیں تو پھر کیا کریں تو بہت سوچنے کے بعد اس نے پانی کے ایک ٹنکی خریدی اور اس ٹنکی کو لاکر گھر میں رکھ دیا اس کے بعد اس نے بہت سارے پولیتھن خریدے اور لاش کے ٹکڑے کرنے بیٹھ گیا اس نے لاش کے ٹکڑے کیے پانچ الگ الگ پانچ پولیتھن میں پیک کیا پھر اسے لگا کہ کچھ حصے ایسے ہیں جس کو جلا دینا چاہیے سب سے پہلے اس نے اپنی پتنی کے پیر کو جلا کر مٹانے کی کوشش کی لیکن اس کا پھر ہمت نہیں ہو پائے اسے عجیب سے لگا کہ کیسے میں جلا سکتا ہوں تو جب ہمت نے ساتھ نہیں دیا تو پھر اس نے کہا پیک کرو پھر اس نے پیک کیا پیک کرنے کے بعد اس نے وہ ساری چیزیں پانی میں تو خراب نہ ہو اور پانی ٹنکی میں ڈالنا شروع کیا تاکہ جب موقع ملے وہ ایک ایک کرن لاشوں کے ٹکڑوں کو کہیں پھیکتا رہے گا ٹھیک ویسے ہی جیسے شدہ کیس میں تھا تو اس نے یہ ساری چیزیں کر دی اور اس کے بعد پھر لاش کو بھی رکھ دیا اب چھے جنوری کو قتل ہوا ساتھ آٹھ تک اس نے ساری لاش لاش جو ہے اسی پانی کے ٹنکی میں ڈال دی اس کے پورا فروری بھی اید گیا مارچ بھی اید گیا اس دوران جب ستی کے گھر والوں نے پوچھا تو وہ سب سے ہی کہتا کہ وہ اپنے دوست کے ساتھ بھاگ گئی ہے تو انہیں بھی لگا کہ اب اگر ست میں بھاگ گئی تو برادری میں بیزتی ہوگی وہ بھی خاموش اس چکر میں کسی نے پولیس میں ریپورٹ نہیں لکھائی ادھر بار بار پوہ نے یہ کہتا کہ وہ ایک دن خود لوٹ آئے گی جب اس کا گھوش ٹھکانے لگے گا تو انہیں یہ بھی لگا کہ جھگڑا لڑائی ہوتا ہے شاید لوٹ آئے گی اور اس چکر میں اس اپنے بچوں کو بھی اپنے پیرنٹس کے پاس چھوڑ دیا تھا اور دو مہینے تک یہ لاش یوں ہی پڑی رہی اور ستی ساہوں کی موت کی خبر کسی کو نہیں لگی نہ پڑوسیوں کو نہ رشتداروں کو نہ پولیس کو اور یہ خبر لگتی بھی نہیں بٹ ہوا یہ کہ اسی دوران جنوری کے بعد پولیس کے پاس نقلی نوٹ کے دھندے کی خبر پہنچی اور اس میں یہ بھی پتہ تلا کہ اسلاپور کا ایک نوجوان شامل ہے تو اب جب اس بارے میں بات ہوئی ٹی وی کیمرے کا کام کرتا تھا کیمرے کی اسے بڑی اچھی نولیج تھی اسے پرنٹنگ کی بڑی اچھی نولیج تھی پھر اس نے نیٹ پہ سرچ کرنا شروع کیا کہ فیک کرنسی اور نقلی نوٹ کیسے بنتا ہے تو اسے بیسیک ایک چیز جو پتہ چلا وہ یہ کہ اس کے لیے سب سے ایمپورٹنٹ ہوتا پیپر اس نے آن لائن پیپر کے آرڈر دیئے اور وہ بینگلور سے پیپر مگاتا اور اس کے بعد وہ اپنے جو فوٹوگرافی شاپ ہے وہاں پہ اسی طریقے کا سیم فیک کرنسی بنانے کا کام شروع کیا فیک کرنسی بنانے کے لیے پھر اس کی دو ایکسپرٹ نے مدد کی دو لوگوں نے اور وہ دو لوگ باہر سے آئے اس کو ٹریننگ دی اب اس نے نوٹ بنانا شروع کیا پہلی نظر میں اس کو دیکھ کر لگا کہ یہ بالکل اصلی لگتا ہے لیکن اسے یہ تھا کہ اگر زیادہ ایک ساتھ نقلی نوٹ چھاپیں گے فوراں پکڑے جائیں گے تو اس نے کہا کہ یہ لوگوں کو آزماتے ہیں یہ پکڑ میں آتا ہے کی نہیں تو وہ کچھ کچھ نوٹ پانس ہو کے اور دو سو کے وہ چھاپتا ایک گڑی میں دو چار نوٹ ڈال دیتا نقلی اور وہ ادھر ادھر چلاتا اور لوگ لے لیتے کسی کو شک نہیں ہوا اس کا حوصلہ بڑھتا گیا اب اس کا ارادہ یہی تھا کہ زیادہ لالچ نہیں تھوڑے تھوڑے کر کے نقلی نوٹ بنائیں گے ساری چیزیں کر رہا تھا لیکن اتفاق سے کہیں سے کچھ لوگوں نے کمپلین کر دی کسی ایک بینگ تک وہ نوٹ پہنچ گیا اور پتا چلا کہ یہ جو نوٹ ہے اس کی کوئلیٹی ساری چیزیں دیکھ کے یہ ان سے میچ نہیں کرتی جو نیپال کے پاکستانی کافی آجنسی آئی ایس آئی ہماری ایکنومی کے چھوٹ پہنچانے کے لیے کئی بار جنرلی نوٹ بناتی ہے یا پھر انڈرورڈ کے لوگ تو یہ اس سے الگ ہے تو اور چھان بھی نہیں تو پتہ جلا کہ اس میں کوئی بڑا انوالڈ نہیں ہے شخص یہ لوکل لیول پر ہے تو جب لوکل لیول پر پولیس نے انٹلیجنس جھٹائی تو پھر پاون کا نام آیا اور جب پاون کا نام آیا اور پولیس کو یقین ہو گیا تب اسی کے بعد پولیس دو دن پہلے پاون کے گھر پر ریڈ مارنے جاتی ہے تاکہ نقلی نوٹوں کے ثبوت کو اس گھر سے حاصل کر سکے لیکن گئی نقلی نوٹ ڈھونڈنے اور وہاں پہ ٹنکی سے لاش کے ٹکڑے مل جاتے ہیں تو کیس کچھ اور انجام کچھ اور نقلی نوٹ کی تفتیش نے ایک قتل کی پہلی کو سلجھا دیا اگر یہ نقلی نوٹ کا معاملہ نہ ہوتا پولن کے گھر پہ چھاپا نہ مارا جاتا تو نہ معلوم ستی ساہو کی یہ لاش اس پانی کی ٹنکی میں کب تک ہوتی اور جد دن موقع مل جاتا کیا پتہ پولن اس کے لاش کے ٹکڑوں کو لے جا کر کہیں ٹھکانے لگا دوتا اور ہو سکتا ہے کہ پھر کبھی شاید یہ قتل کا کیس کھلتا ہی نہیں لیکن ہے وہی ہے کہ کئی بار ہوتا کچھ اور ہے اور ہو کچھ اور جاتا ہے تو ایک نقلی نوٹ کے کیس نے ایک قتل کی نئی کہانی سامنے لاتی تو یہ تھی کہانی اب کہانی ختم کروں اس سے پہلے بھئی اپنا سلسلہ آج ونیتہ پٹیل ان کا بڑے ہے تو ہپی بڑے ونیتہ اور یہ بلکہ ونیتہ پٹیل جی ہپی بڑے درشت پٹیل کی ممی ہے جی ساتھی پریانشی گوہا ان کا بھی آج جرم دینے تو ہپی بڑے پریانشی اور یہ بکی گوہا کی بٹیاں ہیں سنیتہ پوار کا بھی آج بڑے ہے تو ہپی بڑے سنیتہ جی اور یہ ودوشی پوار نے بھیجا آئے ساتھی انیتہ پنگرہی ان کا بھی آج جرم دینے ہیں تو ہپی بڑے انیتہ جی اور یہ سندی پنگرہی جی نے بھیجا ان کی پتنی ہے اس کے علاوہ روزی کا بھی آج جرم دینے ہیں تو ہپی بڑے روزی جی اور یہ رومیش جی کی پتنی ہے ساتھی احسن نمبردار بلکہ احسان نمبردار ان کی آج انیورسری ہے انہوں نے وائف کا نام بھیجا نہیں ہے لیکن بہت بہت آپ دونوں کو بڑھائی اور فرقان سلیم اور بابا نے بھیجا آئی ساتھی سیمر بہرہ تینکیو سو مچ آپ کا بھرت تلسیانی تینکیو اور ایک کہانی کی انہوں نے فرمائش کی ہے دیپک کمار اریہنت انہوں نے بھی ایک کہانی کی فرمائش کی ہے آصف نظام انساری انہوں نے بتایا وہ جو امیش پال مٹرکی اس میں چل رہا کی کیسے اس کا میر چناؤں سے بھی کنکشن ہے میں آلڑی اس کو سنا چکا ہوں ورن کمار انہوں نے کہانی کی فرمائش کی ہے اس کے علاوہ مندیپ بھوسلے انہوں نے بھی ایک بھوسالے انہوں نے بھی ایک کہانی کی فرمائش کی ہے نیتو کلسی ساتھی راج صاحب تھانکیو سو مچ انمول اگروال انہوں نے کہانی کی فرمائش کی نیتیش جوشی نے ایک کہانی کی فرمائش کی ہے گورف شرما کینیڈا کی ایک کہانی سننا چاہتے ہیں ساتھی میناکشی ریتو ایلین اور شدہ کیس میں اپ ڈیٹ ابھی کچھ ہے نہیں یہ سی ہوگا ضرور بتاؤں گا اور کہانی ڈیلی رات نو بجے آتی ہے ساتھی ناصر جان جی سید نورل این تھانکیو سو مچ آپ کے میل کے لیے بلکہ سیدہ اس کے علاوہ منیش پٹیل انہوں نے کہانی کی فرمائش کی تو آج کہانی میں تنہی اب آپ سو ملاقاتو کی کل رات نو بجے کسی نئی کہانی کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھے گا تھانکیو بیری مچ